تو آیا سب آئی ایم ایف کا سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا یہ اقنام درست ہے اور کیا وجہ ہے کیوں اتنی یقین دہانیوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے آئی ایم ایف کو کون سے شکوک ان کے ذہن میں گئے ہوئے ہیں اور پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت اس پہ اعتبار ہی نہیں رہا کہ اب حکومتوں کے بجائے سیاسی پارٹی سے یقین دہانیاں مانگ رہے ہیں یہ تو بہت ہی بری بات ہے ہمیں جو ہے ہم بغیر بے ساکھیوں کے ایک ہماری قومی زندگی میں ضرورت شروع دن سے بنی ہوئی ہے اور جب سے یہ بے ساکھیاں ہمیں آئی ایم ایف کے نہیں مل رہی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ کیا پسینے چھوٹ رہے تھے اور کیا کیا باتیں ہو رہی تھیں آئی ایم ایف نے دیر کر دی ہمارا امتحان لیا ہمیں تھوڑا رگڑا بھی دیا کچھ زیادتی ہم سے کی گئے اور کئیوں نے کہا جی ہمیں چنے چپوا رہے ہیں کئی کسی وزیر صاحب نے کہا کہ ہمارا ناک رگڑوا رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے کی لیکن بے ساکھیاں آخر ہمیں مل گئیں اور نئی جان اس حکومت میں آئی جو پندرہ مہینے سے تجربہ کی جو ہے ایک فیلڈ میں سے یہ حکومت گزر رہی ہے اور صرف اپنے آپ سے تجربات نہیں کر رہی بلکہ پاکستانی عوام کو بھی اس نے ایسے ایسے تجربات میں ڈالا ہے کہ میرا خیال ہے خوشی سے پاکستانی قوم اور عوام نے بھی غش غش اٹھ کڑے ہوں گے تو یہ جو اب یقین دہانیاں کی جا رہی ہے ایک بات ہے سب کا مطلب ہے کہ اس سیاسی پارٹی سے بھی یقین دہانی لینی ہے جس کا ہم نام نہیں لینا چاہتے اور جس نے ہم کیا کہیں فتنہ پیدا کیا ہوا غدر کیا ہوا اس سے بھی آئی ایم ایف جا رہا ہے آئی ایم ایف کو کچھ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی حقیقتیں کیا ہیں جو پی ڈی ایم ہے ان سے پوچھیں مولانا فضل الرحمن صاحب سے پوچھیں عاصف زرداری صاحب سے پوچھیں ان میں سے کس نے کوئی شکایت کرنی ہے اور یہی کہنا اور اگر کہیں الیکشن کی ڈیٹیل میں آئی ایم ایف جاتی ہے یا کوئی ویسی ریمارک دے دیتی ہے تو وہ بڑی زیادتی ہوگی ہم نے الیکشن جو کرانی ہے اپنے طریقے سے کرانی ہے ہمارے پاس جو ہے جو ہمیں تمام احتیاط کے ساتھ ہم نے الیکشن کرانی ہے کہ آئی ایم ایف کیا ہم نے بات سنی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے دوسری دنیا میں ایسے ایسے ہوتے ہیں ہم نے ایسے کوئی بات نہیں سننی ہم نے اپنے طور طریقے پہ کرنے اور ہم نے ایک بات کا تہیہ کرنا ہے جی کہ الیکشن کے ریزلٹ مصبت ہوں غیر مصبت نہ ہوں ہم یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن کے ریزلٹ مصبت ہوں لیکن آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا غالباً یہ وہی سیاسی جماعتیں جس نے کوشش کی تھی کہ معاہدہ نہ ہو مصبت ہوں